موسیقی 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 کیا کہنا ہے پرجنوں کا اور کس طرح کی سکبو کا ہاتھ ایک طرف سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ کسانوں کا ہر طرف خیال رکھا جا رہا ہے لیکن دوسرے طرف کسانوں میں نراشوہ کا ماحول راجو اندر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں چلے لگتا ہے کہ ہمارا سمپرک نہیں ہو پایا ہے لیکن کسان کی عمر 65 سال بتائی جا رہی ہے جس نے جس کے ہی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ہے سنوارتہ بھارت بھشوڑک وفر سے جڑ چکے ہیں بھارت اس پورے معاملے کے بارے میں ایک وفر سے وستار سے بتائیں یہ بیری کے ڈان لند گاؤں کا ہے سارا معاملہ ہے یہاں پر کسان نے چار اکڑ فصل لگا رکھتی تھی سبجی اور گیوں کی وہ کل اپنے پورتے کے ساتھ چلے شکریہ بھارت اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا بری سے سوارتہ بھوشڑ جنہوں نے یہ جانکاری دی کی فصل کا موائینہ کیا اور بربادی کے چلتے صدمے میں آ گیا یہ کسان اور ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہو گئی لگاتار آکڑا بڑھتا ہوا پردیش میں کسانوں کی موت کا اور ایک طرف سرکار کی نمائندے یہ کہتے ہیں کہ چڑیا کو بھی زکام نہیں ہوا لیکن یہ آکڑے کھول دینے والے ہیں آکے سرکار کی کوئی سکاراتپک سندیش ان کسانوں میں نہیں نکاراتپک محول نراشرہ کا محول جس کے چلتے لگاتار آکڑا بڑھتا ہوا کسانوں کی موت کا اور ان سب کے بیچ اس وقت کے ایک اور بڑی خبر پنچکولہ سے آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں بڑی خبر اس وقت پنچکولہ سے جہاں پر بہوچرچت سمجھوڑتا بلاسٹ معاملہ جس میں وشیش نائی عدالت میں آج سنوائی اور اسیمانن سمیت تمام آروپیوں کی آج پیشی پڑی خبر اس وقت پنچکولہ سے جہاں بہوچرچت سمجھوڑتا بلاسٹ معاملے میں آج اسیمانن سمیت تمام آروپیوں کی پیشش بہوچرچت یہ سمجھوڑتا بلاسٹ معاملہ جس میں آروپی ہیں اسیمانن این آئیے کی وشیش عدالت میں اس پورے معاملے کی سنوائی امانگ کب ہوگی یہ پیشی اور کتنی اہم آج کی پیشی مانی جائے آج کی پیشی ہے وہ ہو چکی ہے تو گواں کے پیاند دخ کیے جا چکی ہیں اس میں آپ جو اگلی سنوائی ہے وہ کل یا یا 18 اپریل کے لیے این اے کورد کی گئی ہے کاریب چار سال سے یہ جو معاملہ ہے سمجھوڑتا بلاس ماملہ سمجھوڑتا بلاس ماملہ پنچکولہ کی بشیش این اے کورد میں چل رہا ہے جس میں آج مخی سمیت مکھے آروپی سوامی اسیمانن ساید سبی آروپیوں کو پیش کیا گیا ہے آپ کو پتا دیں کہ کل کی گواہی کے لیے بھی چھے گواہوں کو سمبن جاری کیا ہے نا یہ کوٹنے کی آج کی آج کی کاربائی میں کیا کچھ خاص رہا ہوں منگ آج کی کاربائی میں دیکھیں ابھی تک دو گواہوں کے بیان درج ہوئے ہیں لیکن ابھی اس پورے واملے میں زیادہ زانکاری نہیں مل پائی ہے وکیل سے دی وقت تھے کہ کیا ان کی گواہی میں سامنے آیا ہے اس کے لیے بھی سمیہ لگے گا جی چلے منگ بہت شکریہ تو اگلی تارک بھی دے دی گئی یعنی اٹھارہ پریل یعنی کل ایک بار پھر سے اس پورے بابنے میں سنوائی ہوگی اور دو آروپیوں کے آج گواہیاں ان کے بیان درج کیے گئے ہیں ایک بار پھر سے اور کل کی تارک بھی دے دی گئی ہے اگلی سنوائی کے لیے تو بڑی خبر اس وقت کے نائیے کے وشیش عدالت میں آج سنوائی ہوئی سوامیہ سیمانن سمیت دو آنے آروپی جو آج وہ کورٹ میں پیش ہوئے اور ان کی کل بھی گواہی ہونی ہے یعنی اٹھارہ پریل آگلی تاریخ اس سنوائی کے لیے بڑی خبر اس وقت پنچکولا سے چلے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں کہ اندر سرکار کے دباب کے بعد جمہو کشمیر میں سرکار نے الگاو وادی نیتا مسرت عالم کو غرفتار کر لیا ہے الگاو وادیوں کے خلاف رکھ کڑا کر لیا گیا ہے شریع نگر میں پولیس نے الگاو وادی نیتا مسرت عالم کو غرفتار کر لیا اسے کل ہی سید علی شاہ کلانی کے ساتھ نظر بند کیا گیا تھا غرفتاری کے بعد پترکاروں سے بات کرتے ہوئے مسرت عالم نے کہا کہ یہاں ساری باتیں طاقت کے زور پر ہوتی ہیں اور نظر بندی ہے غرفتاری میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے دسل مسرت دہوریت کانفرنس کے کٹر پنتی دھڑے کے پرمک سید علی شاہ گلانی کے ساتھ مل کر پلوامہ زلے کے ترال میں بھی ایک ریالی کرنے والا تھا شریع نگر میں بدوار کو الگاو وادیوں کی ریالی کو لے کر چوترفہ حملہ ہونے کے بعد راجو کے مکھے منتری مفتی محمد سعید نے شکروبار کے مارچ کے علومتی دینے سے ساتھ انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی جھنڈا پاکستان سمرتھت نارے لگائے گئے پاکستان زندہ بات کے نارے وہاں پر لگائے گئے اور پاکستانی جھنڈا بھی فیرائے گیا جس کے بعد چوترفہ کرکری ہونے کے بعد جبو کشمیر سرکار پر دباہ بڑھا اور اب ایک بار پھر سے مسرت عالم کو غرفتار کر لیا گیا ہے اور دھر ڈلی میں آج کانگریس مہا سچیف دیگوجہ سنگھ نے اے آئی سی سی کی بیٹھک بلائی ہے مانا جوارہ کی کانگریس اپادھیک شرحول کانتھی بھی اس بیٹھک میں شامل ہو سکتے ہیں ساتھ انیس اپریل کو دلی کے رام نیلا میدان میں ہونے والی کانگریس کی کسان ریلی پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے دلی میں آئی سی سی کی بیٹھک پارٹی کے تمام جو سچیف ہیں ان کے ساتھ کچھ پڑے چہرے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ راہل گانتھی بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں انہیس اپریل کو جو ریلی ہے کسان ریلی اس کے مدنظر رڑنیتی پر چرچہ ہو سکتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ راہل گانتھی بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں جس پیٹک میں راہل گانتھی بھی شامل ہو سکتے ہیں چلی سی کے ساتھ وقت ایک چھوٹ سپریک کا لیکن جلوٹ رہے ہیں کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہے ہریارہ نیوز سی کے ساتھ مدل آل راہِutt مدل آل راہُم نظری شورت کیونکہ ملو اللہ بھیل مveryم امت سttان سنتین بلد آمین اتوار شما ٹھول داگیوانی شورت بیا منسل میڈیوانی جو سبراہ مدل آل راہَفی راہی امید جو بیچا مائیں لاراً جلوانس فی مدل آؗ مدل شورت مدکہ کبول آنسان سوری آخهای آخواست ملیموکی موسیقی 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 شو روم سردہشور نسان تو ہونڈا چوک سیکٹر 34 پلوٹ نمبر 34 گرگاؤں ہریانا ملی ہے اور منڈیو میں گیہوں کی آوک ابھی بھی جاری ہے اس کے مدنظر مکہ مطری مرنولال کھٹر نے گرووار کے شام کو عدیقاریوں کے ایک بیٹھک بلا اس بیٹھک میں خادی اور آپورتی منطری راملاس شرما اور عبت منطری کیپٹن ابھی منیو بھی موجود رہے بیٹھک میں سی ایم نے پردیش کے کسانوں کو گیہوں کے خرید میں راہ دی ہے علاقہ راہ سرکار کا جو دعویٰ تھا اس پر خرید نہیں تر پا رہی ہے سی ایم نے گیہوں خرید میں سوکھے اور ٹوٹے دانوں کی سیما چھے پرتیشت سے بڑھا کر نو پرتیشت کرنے کا اور دانے میں چمک کی کمی پر کسان کو ویلیو کٹ سے موقع کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی سی ایم نے گیہوں کی کٹائی نہیں ہونے والے شیطر میں اور دو دن سے ہوئی بارش سے خراب فصلوں کی گردعوری کے لیے پانچ دن کی سمجھ سیما طے کی ہے جبکہ سرکار سرکار کو اس سے پہلے کی جو گردعوری ریپورٹ 15 اپریل تک ملی تھی وہ اب تک نہیں ملی گیردعوری کے لیے پانچ دنوں کا اترکت سمجھ سمجھ دیا گیا ہے اور 20 اپریل تک گردعوری کی پوری ریپورٹ سرکار کے پاس جمع کرنے ہوگی پانچ دنوں کا اور سمجھ سرکار کے طرف سے اور ان سب کے بیچ اس وقت کی اگلی بڑی خبر ولبگر سے آپ کے ساتھ ہم ساجہ کر رہے ہیں بڑی خبر اس وقت ولبگر سے جہاں سات مہینے کی بچی سے ریپ کا ماملہ ہریارہ نیوز نے پوری پرمکتہ سے اس خبر کو دکھایا تھا اور اس پورے ماملے کو مہیل آئیوگ نے اب سنگیان پر لیا ہے راجو مہیل آئیوگ کے ادھر سکمریش پانچال ولبگر پہنچی ہیں سات مہینے کی معصوم بچی جس سے بلاتکار کیا گیا ولبگر کا پورا ماملہ ہریارہ نیوز نے اس پوری خبر کو بھی پرمکتہ سے دکھایا تھا اب مہیل آئیوگ نے اس پورے ماملے میں سنگیان لیتے ہیں ولبگر کا دورہ کیا ہے ولبگر پہنچی ہیں راجو مہیل آئیوگ کے ادھر سکمریش پانچال سوالتا راجو ایندر بارت ساہت جود چکے ہیں راجو ایندر اس پورے ماملے میں کیا تازہ بیت سکمریش پانچال پہنچی ہیں جو پیرت پچھی اس کے پریجنوں سے ملنے کے لیے کیا کچھ تازہ جانکاری دیکھیں کامل اسمال چالیں یہاں پہ پہنچی ہیں اور ان کے پریجنوں کے پاس ملنے کے لیے بھی جا رہی ہیں ابھی یہاں دی سی پی کاریال میں پہنچی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو اس میں تو اگر کو بھی کوتائی پائی گئی تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن پولیس کی کاروائی انہوں نے دیکھیں اس کے ساتھ سنتوشت ہے اور جو پیڑت پریوار ہے اس کے ملنے کے لیے جا رہی ہیں پریجنوں کا کیا کچھ کہنا رہا ہے اس دوران راجیندر چکی بہلا آئے ہوگی دیکھ جب وہ وہ ضرور پولیس کرمیوں کے یا پولیس یا کاروائی سے سنتوشت ہے لیکن کیا پریجن بھی اس کاروائی سے سنتوشت نظر آ رہے ہیں دیکھیں ابھی جو کم لے اس پانچال ہیں وہ یہاں پر پولیس کے ادھیکاریوں سے انہوں نے بات کی ہے اور اس کے بعد اب وہ ان کے پریوار پاس جا رہے ہیں پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہ بات کریں گے چلے شکریہ راجیندر اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا مائلہ آئیوگ نے اس پورے معاملے میں سنگیان لیا ہے راجی مائلہ آئیوگ کی ادھیکش کم لے اس پانچال پہنچنے ہیں پریجنوں سے ملنے کے لیے لیکن اسے پہلے انہوں نے اس پورے مسئلے کو لے کر پولیس کرمیوں سے ملاقات کی ہے پولیس ادھیکاریوں سے ملاقات کی ہے اور خود راجی مائلہ آئیوگ کی ادھیکش کم لے اس پانچال پون لائن پر ساتھ مہینے کی بچے سے بلاسکار کا یہ پورا معاملہ کملیشی چونکہ معاملہ راجو مہلے آئیو کی سنگیان میں ہے اور آپ نے پولیس کربیوں سے بھی ملاقات کی ہے جیسا کہ ہمیں خبر مل پا رہی ہے اس ملاقات کا کیا سبب رہا یہ سمجھنے کی کوشش اور کس حد تک کاروائی سے سنتوشت ہیں آپ چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے تو ابھی ملاقات کرنے جا رہی ہیں کملیش پانچال پیروتہ کے بجنوں سے جو بچی ہے ساتھ مہینے کی معصوم بچی جو کی درندگی کا شکار ہوئی اس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے ہیوانیت کی انتہاں کو پار کرتے ہوئے اور اب اس پورے معاملے کا سنگیان لیا ہے راجو مہلے آئیو کی ادھیکش کملیش پانچال نے عزت چندکڑ میں آج ٹیچرز کے بھاوش کو لے کر کوئی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے جو یہاں کمپیوٹر ٹیچرز آج جو سی ایم کی اترک پردھان سچیب راکیش خوبتہ اور شکشہ ببھاگ کے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے خبر ہے کہ خود سواہ سے منتری انیلویچ سرکار کے سامنے کمپیوٹر ٹیچرز کی پیروی کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ کمپیوٹر ٹیچرز جنوری مہینے سے ببھاگ میں سمایہ اجت کرنے کی مانگ کو لے کر شکشہ صدن کے باہر دھرنے پر بیٹھے ہیں اس سے پہلے سرکار نے ڈس دنوں کا سمیہ دیا تھا انیلویچ کہا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر ٹیچرز کی پیروی کریں گے لمبے سمیہ سے سکشہ ببھاگ میں سمایہ اجت کرنے کی مانگیں ٹیچرز کی اور در اکلانہ میں نرما فصل کی اگیتی بجائی کر کے کسان کچھ راحت محسوس کر رہے تھے اور سوچتا کہ گیہوں کی فصل تو خراب ہوئی لیکن اب نرما کی فصل اچھی ہو لیکن قدرت کا کہر اس فصل پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کسانوں کے مطابق گیہوں کا محافظہ تو ابھی تک نہیں ملا کہ نرما کی فصل بھی موسم کی مار کی چپیٹ میں آگئی ہے آپ نے جو اگیتی بجائی کی تھی نرما کی کتنا نقصان ہو گیا آپ کا اس کا پانچ سازار روپے اکڑ کتنے اکڑ میں کی تھی آپ نے یہ تین اکڑ میں کی تھی اور سات اکڑ میں مرتا ہو گیا دس کی اکڑ میں تو کارن کیا رہا ہے اس کا اس کا کل رات کو باریس اور وہیں کسانوں کی تمام سمسیاں کو لے کر انیلو آج پورے پردیش بھر میں پردرشن کرے گئے لگ بگ ہرزلے میں مپایوک کے مادیم سے سی ام کے نام گیاپن سوپا جائے گا پراکرتک مارچ سے خرابے فصلوں کا پچیس ہزار روپے پرتی کر معافظہ دیے جانے ایک اہوں پر تین سو روپے کونٹل ادھرکتی بونس دینے سوہمین آثن آئیو کی رپورٹ لاغو کرنے جیسے تمام مانگوں کے ساتھ انیلو کے نیتا سڑکو پر پھریں گے ساتھی بھومی دگرہن قانون میں سنشودھن کے ذریعے کسانوں کے حیطوں پر کیے جا رہے کٹھارا گھات کو بھی بند کیے جانے کی مانگ اٹھائی جائے گی انیلو کا آج پردرشن تمام سلا مخیالیوں پر انیلو کے بڑے چہرے پرتنی دھتو کریں گے اس طرح کی پردرشنوں کا تمام سانسد اور وضحائے کے سوران سڑک پر اتریں گے اور دھر بیوات میں کسانوں کا اناج اب تک منڈیوں میں ہی ہے برسات اور اولہ وشتے سے کسانوں کا اناج پہلے ہی خراب ہو گیا تھا جس سے اناج کی جمک پچاس فیصے ختم ہو گئی اس وجہ سے اب کوئی بھی ایجنسی کسانوں کا اناج نہیں خرید رہی ہے سرکار نے فصل اور منڈیوں میں پڑے اناج کا جائزہ لینے کسانوں کو کوئی ٹھوز آشواسن تک نہیں دے سکے جس سے کسانوں کی پریشانیاں فلال بڑھ رہی ہیں چلیسی کے ساتھ اس بولیٹن میں فلال اتنا ہی لیکن آگے دیکھئے حلہ بول نمسکار